اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ہی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرپس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی یہ ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے مجھے پوری امید ہے یہ جو ریسپی ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی رمضان ہے تو آپ اسے افطار سپیشل میں اکمتوہ ضرور بنا کے رکھیے گا مہمانوں کے سامنے انشاءاللہ مہمان آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اور آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ زبردہ سی اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک ادت بال اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک پاو ہمارے پاس بونلے سیکن ہے آپ بوٹیوں کا سائز چیک کر سکتے ہیں بلکل آپ نے اسی سائز میں اس کے جو پیسز ہیں وہ کرنے ہیں یہ بہت زیادہ بڑے سائز میں نے اس کو ہم نے کٹ کیا میڈیم سے تھوڑا سا چھوٹے سائز میں اس کو کٹ کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو بڑے بڑے سائز میں کٹ کریں گے تو آپ کا جو چکن ہے وہ کچھا رہ جائے گا اس لیے یہ جو سائز ہے یہ پرفیکٹ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون ہم اس میں ادرک کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں لیسون کا پاوڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ پاوڈر فارم میں نہیں ہے تو آپ پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈی ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس سرکہ ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دکہ مسائل ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ مت ایڈ کریے گا اس فلیور جو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا ون ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں ہم چیلی سوس ایڈ کریں گے اب یہاں پر اس میں کچھ سپائسز کی باری آ جاتی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مچ کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہی ہی اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک نمک آپ لوگوں نے دہان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو ہم نے سوس ایڈ کی ہیں اس میں بھی کافی زیادہ نمک ہوتا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرے کا پاودر اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے برابر کون فلور ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھے طرح اس کے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے اس پلاسٹک ریپ سے تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ چکن ہمارا زبردست سا میرینیٹ ہو جائے اور مثالیں جو ہیں وہ اس کے اندر تک اچھے طریقے سے چلے جائے ملتے ہیں آپ سے آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے یہاں پر ہو چکا وہاں ہے آدھا گھنٹہ اور اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ میں اور اب ہم یہاں پر لیں گے دو بڑے سائز کے آلو ہیں ہمارے پاس اس ریسپی میں آلو جو یوز ہوں گے وہ تھوڑے سے بڑے سائز کے ہی ہوں گے آلووں کو یہاں پر ہم اچھے سے پہلے چھیل لیتے ہیں اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کریں گے بہت باریک باریک سلائسز میں آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے یہ لیں جی آلووں کو آپ نے بلکل اس طریقے کا کٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں بھی کتنے بڑے بڑے ہیں اور بہت باریک سا اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم نے یہاں پر ایک پیالی میں دو ٹیبل سپون کے برابر کان فلور لیا ہے اس میں پانی ڈال کے اس کا ہم نے پتلا سا گھول تیار کر لیا ہوا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے آلو کا ایک ادد سلائس لیں گے اسے ہم ڈپ کریں گے اس طریقے سے کان فلور میں اس سے یہ ہوگا کہ یہ آلو جو ہے یہ بہت ہی کرسپی سے بن کے تیار ہوں گے اور اب ہم یہاں پر ایک چکن کا پیس لیں گے اور اس کو ہم بلکل سینٹر میں رکھیں گے اس کو آپ لوگوں نے ایسے پکڑ لینے کے بعد ایک ادد لینی ہے ٹوٹ پکس اور آپ نے اس کو انسرٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور یہ بہت ہی ایزی لی ہو جائیں گے چکن کے پیس میں بھی آپ نے ٹوٹ پکس کو گزارنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک اس طریقے سے یہ بن کے تیار ہو جائے گا اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر فلائی چکن جو ہے وہ ہاف دن ہو چکا ہوا ہے اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک قدر پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے ہائی فلیم پہ پہلے کوکنگ آئل کو ہم نے گرم کیا اب ہم نے فلیم کو میڈیم کر دیا ہے اور یہاں میڈیم فلیم پہ اب ہم اس میں یہ بٹر فلائی چکن ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم میڈیم ہے اسے ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تقریباً پانس سے سات منٹ تاکہ چکن بھی ہمارا اچھے سے گر جائے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر آئل پھینکتے جانا ہے سائٹ کو آپ لوگ چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً پانس سے سات منٹ اسے ہر طرف سے میں نے بہت زبردست سا پرائی کر لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی ہمارا بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے اور یہ آلو بھی بہت اچھے گل چکے ہوئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ کو مسمت کریے گا بہت کمال کی ہونے والی ہے فائنل لوگ میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے ٹیسٹی کتنے شاندار اور کتنے کمال کے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ